بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے آپ سب کو میرے چینل ایم بی بیس ٹیڈی ویدھا ماد نیم میں خوش آمدید اس سے پہلے میں فرسٹیر کی تمام بکس پر آور ویو دے چکا ہوں اور آج شروع کرتے ہیں این آٹمی کے سبجیکٹ سے این آٹمی کا پہلا یونٹ انٹروڈکشن ٹو بیسک این آٹمی ہے جس کا سب سے پہلا ٹاپک این آٹمیکل ٹرمینالوجیز ہے این آٹمیکل ٹرمینالوجیز کو فردر دو کٹیگریز میں ڈیوائیٹ کیا ہوا ہے پہلی کٹیگری ہے جیومیٹریکل پلینز اور دوسری ہے ٹرمز ریلیٹڈ ٹو پوزیشن اچھا آج کے لیکچر میں ہم صرف این آٹمیکل ٹرمینالوجیز سے گون تھروں ہوں گے کہ کون کون سی ٹرمینالوجیز ہے یہ ساری جتنی بھی ٹرمینالوجیز ہیں یہ پوزیشن کے لحاظ سے ہیں تو اس کو ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں آج کے لیکچر میں میں اس کی ٹرک آپ کو بتاؤں گا ایک دو سنٹینسز ہیں آپ اس سے بھی ان ٹرمینالوجیز کو فنگر ٹپز پر یاد کر سکتے ہیں اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا جب بھی آپ نے کوئی پریزنٹیشن دینی ہو یا کسی کو سنانا ہو یا پیپر میں تھیوری میں لکھنا آ جائے تو آپ کو یہ ٹرمینالوجیز بھولیں گی نہیں آپ کو یہ ٹرمینالوجیز انشاءاللہ ان دو سنٹینسز سے فنگر ٹپز پر یاد ہو جائیں گی تو آج کے لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا ان ٹرمینالوجیز کا بھی آورویو کرنا ہے کہ یہ کون کون سی ٹرمینالوجیز ہیں اور ان کو ہم کس طرح ایک ایزی ویہ میں یاد کر سکتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا جیومیٹریکل پلینز اور دوسرا ٹرمز ریلیٹیڈ ٹو پوزیشن کے حوالے سے جتنی ٹرمینالوجیز ہیں جیومیٹریکل پلینز میں ہم پڑھیں گے دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ میڈین پلین کون سا ہوتا ہے سیجیٹل پلین کون سا ہوتا ہے کورونل پلین کون سا ہوتا ہے ہوریزونٹل پلین کون سا ہوتا ہے اور ٹرانسورس پلین کون سا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی پروپر ڈیفینیشن وید اگزامپل ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے اچھا جو دوسری کٹیگریز کی ہے ٹرمز ریلیٹڈ ٹو پوزیشن یہ پوزیشنز بہت زیادہ ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ پوزیشن کس طرح یاد رکھنی ہے فنگر ٹپس پر ایک دو جملے ہیں اس کے لیے جو میں نے اپنے بنائے آپ اپنے بھی بنا سکتے ہیں اور ان جملوں پہ آپ سٹارٹ میں پریکٹس کریں اس کے بعد آپ کو فنگر ٹپس پر یاد ہو جائیں گے کہ پوزیشن کے لحاظ سے آپ جائیں اچھا نیمونک ٹو لن پوزیشن آن فنگر ٹپس یہ ٹرک ہے اور آپ اگر لکھنا چاہے یہ دو جملے آپ لکھ ملیں اچھا یہ جو پوزیشنز ہیں ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس پوزیشنز ہیں ان کے لیے ایک جملہ ہے اور باقیوں کے لیے دوسرا جملہ ہے پہلا جملہ آپ لکھیں کہ آپ پرائز ڈسٹریبیوشن مت لو سارے انٹرنیشنل پیرنٹل ڈاکٹرز سے دوستی ان کی ایکسٹرنل انٹرنل کوپریشن سے پلے آئی اچھا لکھ لیا آپ نے تو اب یہاں دیکھیں آپ اے فور انٹیریر پی فور پوستیریر ڈسٹریبیوشن پرائز ڈسٹریبیوشن پی ڈی پی ڈی اچھا یہاں جو پی ڈی ہے یہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے ہینڈز کے لیے اور فٹ کے لیے ہینڈز کے لیے جو پی ڈی ہے پی فور پالمر ڈی فور دورسل فٹ کے کیس میں یہ تھوڑا سا اپوزٹ ہو جائے گا یہاں تھوڑی سی ایکسپشن ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم دوسرے لیکچر میں سٹڈی کریں گے اور فٹ کے لیے کیا ہو جائے گا پلینٹر اور ڈی فور وہی دورسل تو کہاں پہنچے تھے پرائز ڈسٹریبیوشن پی ڈی پر مت لو ایم فور میڈیل لو فور ایل فور لیٹرل میڈیل لیٹرل انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم اس کی پروپر ڈیفنیشن کون کون سی پوزیشن سے آج صرف آپ ان ترمینالوجی سے تھوڑا سا گون تھر ہو جاؤ تھوڑا سا ان کو سمجھ لو کہ ہم کون کون سی ترمینالوجی کو پڑھیں گے اور یہ ٹرکس ہے اپنے لیے آپ اپنے خود بھی بنا سکتے ہو اگر یہ والی فالو کرتے ہو یہ والی فالو کر لو لیکن آپ کو یہ فنگر ٹپس پہ یاد ہونا چاہیے سارے انٹرنیشنل as for superior i for inferior ٹھیک ہو گیا parental doctors again pd p for proximal d for distal towards the core is called proximal away from the core is called distal say dosti as for superior d for deep not superior superficial towards the towards the surface of the body and d for away from the surface of the body is called deep یہ انشاءاللہ ہم دوسرے چپٹر میں ڈیپلی اس کو study کریں گے اچھا سے دوستی رائیٹ آئی is پسی لیٹرل to the رائیٹ ایر اور اسی طرح کانٹر لیٹرل اوپوزیٹ رائیٹ آئی is کانٹر لیٹرل to the لیفٹ ایر بغیرہ بغیرہ سے پلے as for supine position p for prone position i ae a for afferent e for efferent ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کو جتنی بھی دس پوزیشنز ہیں یہ آپ کو fingertips پہ یاد ہونی چاہیے آیا آپ اس جملے سے یاد رکھتے ہو یا ویسے یاد رکھتے ہو یہ آپ کو presentations میں کام آئیں گی یہ آپ کو theory کے paper میں کام آئیں گی اور ویسے بھی کوئی آپ سے positions کا پوچھے تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اس طرح ٹھیک ہوگے اچھا چلتے ہیں جی دوسرے جملے کی اوپر دوسرا جملہ mr. lee representative frontier excellent doctor produce advance apathy in extreme circumstances as p punish roast li اچھا جی اب اس mr. سے کیا ہو میڈیل روٹیشن اب اس l r سے کیا ہو رات لیٹرل روٹیشن اب اس فرنٹیر ایکسیننٹ سے کیا ہو رات f for flexion e e extension جس کے اندر when the movement of bones occur the joint angle decreases flexion میں ہوتا ہے joint angle increases یہ extension میں ہوتا ہے at adduction moving towards the body in middle line in the coronal phase ٹھیک ہو گیا in extreme i for avarian e for avarian circumstances یہ ایک movement ہے circumduction اس کے لئے ہم use کرتے ہیں جس کے اندر combination of flexion extension abduction medial rotation lateral rotation کی جتنے بھی movements ہیں اس کے سم کو ہم circumduction movement کہتے ہیں اچھا s p s for supination p for pronation supination یہ hand کی movement ہے laterally pronation hand کی movement ہے medially ٹھیک ہو گیا punish roasterly p for protraction and r for rotraction اچھا تو یہ جو topic ہے anatomical terminologies اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم اس کی ایک ایک definition with example سمجھیں گے تو آپ نے ابھی کے لئے کیا یاد رکھنا ہے جتنے بھی positions ہیں یہ آپ کو fingertips پہ یاد ہو anterior کدھر ہے posterior کدھر ہے inferior کدھر ہے superior کدھر ہے proximal distal superficial ڈیپ abduction جتنی بھی ہیں یا آپ نے fingertips پہ یاد رکھنی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے next part اسی lecture کے next part پہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ